آگے سے انہیں ہیں وہ سرکار کو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آپ کو پتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے صرف سرکار علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام عمرہیم علیہ السلام کے بعد آگے جتنے امدیاء ہیں حضرت اسعانک علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے صرف سرکار علیہ السلام یار جو رب جو رب اپنے حبیب کے لیے پوری نسل میں کسی 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 اسرے نبی کو بنانا پسند نہیں کرتا جس رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے یہ کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں جس رب کو زاروں سال اسمائی علیہ السلام سے لے کے سرطار تک پوری نسل میں جس رب کو اس نسل میں دوسرا نبی بنانا پسند کوئی نہیں انسل بنانا پسند کرے خیر بات کر رہا ہے لَتُؤْمِنُ الْنَبِيِّ وَلَا تَنْسُ عَلْلَىٰ پرہب کو تک پتہ کوئی ہی آنا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی سوچا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان کی جنرل انکریمنٹیشن شک ان کا روئی جنرل نسلہ ہے وہ کوئی نقی تو ہونا چاہی تو اس آیت کا نسلہ کیا ہو رہا ہے اللہ حافظ تو یہ بات سامنے آگئی ہے اللہ حافظ نے یہ جو فرمایا لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَا تَعْسُرُنَّ کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی زندہ پہلے تاکہ میں نے قرآن میں جو یہ کہا ہے کہ میرے اس نبی کی نبوت پر میرے اس رسول کی رسالت پر دوسرا نبی ایمان لائے گا اس کا سلمہ پڑے گا اس کی مدد کرے گا رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا قرب قیامت میں اٹھا لیا تاکہ رب نے جو قرآن میں کہا ہے نَطُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَا تَعْسُرُنَّ اس کی تفسیر آنے گا رب اللہ حافظ عیسیٰ علیہ السلام چوتے اس محام بردنسی فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے جنت میں بلا فرمائے لیکن میں باپنے جنہائیں نہیں تو مجھے بتائیں کہ سرکار علیہ السلام جب رب کی باردہ میں حقیقی ملاقات سے شرف لاب ہنے ہوئے سرکار کا دل کرتا ہوگا رب کا دل کرتا ہوگا محمود کو باپس میں تو محمود کے جدا کا وہ اسی سے سمجھ میں آگیا لَقَلُمَنُ اللَّهُ عَلَوْمِنَا کیوں؟ کہ وہ جو محمود اور محبت کے درمیان جو سمانہ کسرا ہے جو تعلق اور محبت کا رشقہ ہے جو مبدر کی بات ہے رب کو تو دوارہ ہی نہیں ہے کہ میں محمود کو حقیقت میں اپنے آپ سے جدا کروں تو رب نے احسان کر دیا بھیج دیا اب پھر محمود مولانی یا 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 تو سرکار علیہ السلام وہ کتنے لطف قدوز ہوئے ہوئے ہیں وہ کتنا رب کے حدیمِ قدس میں پہنچ کر کتنی اپنی حقیقی انسیت کو پایا ہوگا نہ سرکار چاہتے ہوگا میں چاہوں نہ رب چاہتا ہوگا میں بھیجوں لیکن بات کیا تھی رب نے فرقائے حبیبی تو جانے کا اناد ہے تُو تو روح کا اناد ہے اور تُو میرے پاس تشریف لے آیا ہے سمین کا سارا نناد ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوگا تُو روح کا اناد ہے تُو میرے پاس تشریف لے آیا ہے وہ کنڈی ادھر کی ادھر ہی ہے وہ پانی ادھر کا ادھر ہی ہے جس کا سانس اوپر تھا اس کا اوپر ہے جس کا سانس نیچے تھا اس کے بیچے ہے وہ نواتات کے ادنے کی سیر ختم ہو گئی چاند جہاں ہے وہی ہے صورت جہاں ہے وہی ہے زمین کا نظام جہاں ہے وہی ہے کانی برسنے کے لیے جو چل کڑا تھا حبیب تو نکتا جو ربیا وہ آنگا وہی پر ہے حبیب تو روحے کائنات ہے تو جائے گا نہیں تو نظام جلے گا کیسے سبحان اللہ تو جائے گا نہیں تو نظام جلے گا کیسے تو روحے کائنات ہے تو جانے کائنات ہے تو واپس جائے گا واپس جائے گا تو کائنات کا نظام چلے گا اس لیے دب دیں اور پھر اگلا کرم کیا ہوگا کاظروں نے کہا میں قاری بڑا چندانے کا بھی گھنے ہوں دوسرے بزنیف تھے تو وہاں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر عذاب آپ کی کیوں نہیں پھنی آپ جو اگر دون سچا آیا تو پتھوں کا عذاب کھنے بھاری پر کیوں نہیں اترتا رب نے کیا ہوں پایا ایک پاگر ہیں بے وکود ہیں انہیں تیری عظمتوں کا پتہ ہی نہیں انہیں تیری شان کا ادراب ہی نہیں یہ عذاب مانتی ہیں حبیب تیرے جیسا روحے کائنات میں موجود میں انہیں عذاب دیں اسی سے سمجھ میں آگیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر جا سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے لیکن ہم گناہگاروں پر کرن کرتے ہوئے سرکار نے ظاہر کی ساتھ کے بعد بھی اسی کائنات میں مہدے کو پسند سمجھ میں آگیا ہے اسی کائنات میں ہم گناہگاروں پر اختیار فرمایا ہے سمجھ میں آگیا ہے سمجھ میں آگیا ہے تو وہ فلسفہ جو سمجھایا ہے عالی عظم نے کہا جاتے نہیں جاتے کس میں گرے ہیں جاتے کس میں گرے ہیں وہ گناہ بخشوانے کے لئے مسئلہ کے طرح سے گھوٹے ہیں تو درمیان میں تو کائنات میں موجود رہے گناہگار امت ہی گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں تیرے وسیلے سے اپنے گناہوں کی بخش سلف کرتے رہے ہیں موجود ہوگا تو دعا کرتا رہے گا تو دعا کرتا رہے گا سمجھ میں گناہگار امت کے لئے اللہ حضرت نے اس طرح کیا فرمایا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ چاہتا وہ روح کائنات اور جاند کائنات کے فلسفے ہو اللہ حضرت نے کیا فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ چاہتا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ وہ روح کائنات ہے یہ خیر قبض و عضرت کی سرکار علیہ السلام کی کچھ باتیں تھی جو ہمارے 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 فرستہ دیکھیں ایمان اور عقیتہ کہایا کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت کو حضور علیہ السلام کی رب کے سلام کی یہ جو کچھ ساہر ہے جو کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ تو عزار کا عقص بھی نہیں ہے حقیقت کا اضراب طرح نہیں کرسکتا ہے اللہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہم سب کو عشق مصطفیہ سے سر فرانس فرمائے ہیں ماشاءاللہ 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 بڑے ہی پیارے انداز کے انداز حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی جس طرح بزر میں وہ آنکر اٹھا دیتے ہیں جس طرح بزن میں وہ آنکھ اٹھا دیتے ہیں دنِ اُشاق میں ہلچل سے مچا دیتے ہیں جان و مینا پہ ہی موقوف نہیں ان کا کرن ہے موج میں آئے تو آنکھوں سے بھی پھلا دیتے ہیں موج میں آئے تو آنکھوں سے بھی پھلا دیتے ہیں مسل کے فقر کے وارث ہیں حقیقت میں وہی مسل کے فقر کے حقیقت میں وارث ہیں وہی گالیاں سن کے بھی جو لوگ دعا دیتے ہیں گالیاں سن کے بھی جو لوگ دعا دیتے ہیں اوہ مہتر شفیع مجرمان بہترینوں مہترین انبیاء جو محمد نیسے زلinho ارز و سمار یادی سرمایہ ایمام حدیر